کونسی پارٹی کو ادھر آئے ایدر بھائی کو آگے کریں بتائیں جی کونسی پارٹی کو پیسے دکھا حضور آپ کے خلاف تو مریم نواز کڑیے یہاں پر نو کمنٹس پچھلی الیکشن میں واضح طور پر یہ آیاں ہوں گیا تھا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ دھان لے ہوئی ہے اگر اس مرتبہ بھی ہوئی تو ٹی ایل پی کا کیا لائے ہوگا بارہ بجے بتائیں مفتی حنیف قریشی کو کیا ٹی ایل پی نے ٹکٹ دیا اردہ انجینئر جو کہ حضور علیہ السلام کا گستاف بھی ہے صحابہ اکرام اولیاء اکرام تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ٹی ایل پی نے کبھی اس کے خلاف ریلی نکال لی ہوئی ہے کوئی اس کے خلاف کوئی احتجاج کیا ہو اسلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف مقرر تحریک لبک پاکستان کے نامزد امیدوار علامہ مفتی حسن ادھا نقشبندی صاحب ان سے آج کچھ سوالات کریں گے سوالات تلخ بھی ہوں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی طرف سے جو جوابات آئیں گے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ ہمیں ان کا جواب عطا فرمائیں گے اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم اسلام جزاکاللہ حضور پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ تو شریف لائے ہو کارا شریف سے سفر کر کے آج کسی ٹریو کے لئے حضور آپ ایک مہینے میں تقریباً کتنے بیانات فرما لیتے ہیں کنے نہیں ایک بیان کا آپ کتنا محافظہ لیتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک تقریب کی کتنی آپ کمیٹمنٹ ہوتی ہے آپ جو بلاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنے مانگتے ہیں ان کی ماشاءاللہ فی سبیل اللہ ان سے پوچھیں اہدر یہ آپ کے ساتھ ہے پوچھیں ماشاءاللہ سائی وال میں ابھی چیچہ وطنی میں پروگرام کر کے آئیں اگر میری آواز میں میری ذاتی آواز ہو اس میں ڈبنگ ڈوبنگ نہ کی ہو میری آواز میں اور میرا کوئی میسج ہو جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ آج تک حضور پرنور شافعیم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حوالے سے مجھے کہیں پر بلایا گیا یا آپ سرکار دعالم علیہ السلام کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے کسی ولیمے پر مجھے مدعو کیا گیا یا کسی ختم چیلم یا خوشی غمی کی تقریب میں مجھے حضور قبل امیر المجاہدین کی نسبت کی وجہ سے وہاں پر بلایا گیا ہو اور میں نے کسی سے اشارتاً اور کنایتاً ایک چونی کا بھی مطالبہ کیا تو اس کے بعد زندگی میں دوبارہ تقریب نہیں کروں ماشاءاللہ حضور آپ نے اپنے بیان کے اندر کہا تھا آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تھی اس کے بعد ڈاکو جو تھے چور تھے وہ آپ کو گاڑی آپ کی گھر تک دینے آئے ہیں اگر آپ وہ دوبارہ واقعہ سنا دیں وہ کہاں کا واقعہ موجود ہے لمبا واقعہ اب الیکشن سر پر ہیں چلیں ماشاءاللہ لمبے پہ وہ لئیہ کا واقعہ ہے لئیہ اتنا دور ہے یہاں سے سوچگاری بندہ پریشان ہو جائے ماشاءاللہ حضور ایک سوال ہے جو کہ تھوڑا سخت ہوگا لیکن امید ہے کہ آپ کی طرف سے تھنڈی ہوا آئی ہیں سردیوں میں تھنڈی ہوتی ہیں ہمارے ماشاءاللہ آپ نے جو ایک بیان میں مشہور و معروف صافیہ ہو رہی ہیں مقبول جان اس کی بڑی کنٹریبیشن ہے اکورڈن ٹو ہیم کے ٹی ایل پی کے لیے آپ نے ایک بیان میں اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ بہت ہی سخت تھے تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ اس کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھے میری جگہ پہ آپ ہوں گے کیا جواب دیں سائی آگے چلیں آپ اپنے زمیر سے کہیں اگر آپ میری کرسی پر بیٹھے ہوں جو منصر مجھے حضور غصو سکلین کی نگاہ سے ملا ہویا ہے آپ میرے پاس بیٹھے ہیں یہ ساتھی بیٹھے ہیں آپ اکاڑا شریف سے سفر کر کے آئیں اگر میں سخت ہوتا تو آپ دو بجے کے نکلے ہوتے ہیں سختی ہو ہلکہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق و باطل ہو تو فولات ہے بلکہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں بابا جی نے جتنا انعامن پر کیا شاید ہی کسی پر کیا لیکن نمک الال ہونا چاہیے صحیح حضور آپ کو ٹکٹ دیا کیا آپ کو پہلے سے علم تھا کہ ٹکٹ آپ کو مل جائے گا آپ نے سفارش کی ہوئی ہے بابا جی کی نگاہ بابا جی کا انتخاب اب بھی جو بہتر فرد کوئی کھڑا ہو جاتے آگے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے کہا جاتا ہے کہ تاریخ لبیک میں موروسیت نہیں ہے تاریخ لبیک میں اس مسئلے میں سفارش نہیں چلتی ہمارے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو اپنے بیٹوں کو قبر انور سے بھی مشورہ دیکھتے ماشاءاللہ ہوتر انج کرنا ہے حضور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جس کے پاس کروڑ روپیں نہ ہوں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو کیا آپ کے پاس بھی بڑے پیسے بڑے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بھی پہلے کوئی کروڑ روپے کی دتیاں دکھائی ہیں تب بھی آپ نے الیکشن میں سلے نہیں یہ آپ کا سوال ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ مارے حیدر بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے دکھانے پڑتے ہیں پیسے پارٹی کو کون سی کون سی پارٹی کو ادھر آئے حیدر بھائی کو آگے کریں بتائیں جی کون سی پارٹی کو پیسے دکھانے یہ تو ماشاءاللہ یوسی پچاس کے امیر بھی اٹی ایل بھی گئے بتائیں سنا تھا کہ جو گینڈیٹ ملتفیب ہوتے ہیں پہلے تبات اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے لگائیں گے آپ کتنے پیسے لگائیں گے یہ تو آپ سے آپ نے لہر سفر کرنا ہوتا ہے گاڑی والا آپ سے نہیں پوچھتا کرایا ہے بتائیں آپ کسی بڑی جگہ پہ چلے جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لئے تو یہ تو بنیادی سوال ہے یہ تحریک یوں پوچھتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے تو بتائیں کیا آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں الیکشن لڑنے کے لئے اگر وہ کہتا ہے تو بڑی اچھی بات اگر وہ کہتا ہے نہیں ہے تو تحریک اس وجہ سے اس کا ٹکٹ کینسل نہیں کر ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہم مسجد کے خادم ہیں مسجد میں ہوتے ہیں ہمارا کوئی بینک بیلنس کوئی جائدات کوئی خفیہ بھی نہیں کسی کے نام پر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مالکندہ کرم ہے کہ یہ بھی تہلا نہیں پھر بھی میلائے حضور آپ کے خلاف تو مریم نواز کڑی یہاں پر نو کمنٹس اسلام میں عورت جو ہے نا جی عورت و نیکی حیثیت سے اسلام اس کے بہت سے حقوق بیان کرتا ہے اگرچہ وہ اپنی جو اسلام نے اس کو عزت دی ہوئی یا اس کو قبول نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے ہم پوری کمپین میں ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی اس چونکہ سیاسی ہمارے عریف جو ہیں جنہوں نے جن کا انتخاب کی ہم ان کا نام ہی نہیں لیں کیا ٹی ایل پی نے پاکستان کے اندر جتنے بھی علاقہ جاتا ہے وہاں پر کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اسی ٹو پر سروے آپ کریں یہ تو آپ بتائیں گے میں تو اپنی پی پی ون پیٹی نائن میں بیٹھا ہوں مجھ سے میری پی پی کے حوالے سے میرے حوالے سے پوچھیں باقی تاریخ لبیہ کیا رسول اللہ کا منچوری بڑا سادہ سا ہے سادہ سا ہے اصول زندگی اپنا کوثر جو حضور کا غلام ہے اسے اتحاد کرنے کی ضرورت کیا ہے جو ہے حضور کا غلام جو ناموسی رسالت اور ختم نبوت پر دبانگ موقف رکھتا ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دے کر غازی ممتاز حسین خادری تک اور حضور قبل امیر المجاہدین تک ہے وہ جب بھی آئے گا ہم اسے ویلکم کریں گے اور جس کے پاس یہ نسبت نہیں ہے ہمارے پاس اس کے لئے جگہ نہیں کیا لگتا ہے کہ ٹی ایل پی اس الیکشن میں کتنی کمیابی حاصل کر لے گی کمیابی ہے ہمارا جو کینڈیٹ جس دن کھڑا ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہے بے شکر سالم کے مقابل میں کھڑا ہو جانا یہ کامیاب پھر جب جنگ ہو تو مدے مقابل نہیں دیکھا جاتا پھر اپنا قصہ پیش پچھلی الیکشن میں واضح طور پر یہ آیا ہوں گیا تھا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ دھان لے ہوئی ہے اگر اس مرتبہ بھی ہوئی تو ٹی ایل پی کا کیا لائے ملو گا بارہ بجے بتائیں دو تین خبریں ہیں جو کہ گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تصدیق سوشل میڈیا پر جو کچھ آتا فلٹر ہو کر نہیں آتا لہٰذا اس کو چھوڑیں آہاں کوئی یعنی جی اس کا لنک جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہے تو میں چاروں کے اس کی تردید یا تصدیق ہو جائے مفتی حنیف قریشی کو کیا ٹی ایل پی نے ٹکٹ دیا ہے آپ تو آج بلکہ وہ شخصیت خود جو ہے نا اس والے سے پھر وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ خود اس کا ذمہ دار ہے یہ تو میں نے پہلے بھی آپ یہ راولپنڈی کا مسئلہ ہے آپ پتہ کر لیں راولپنڈی میں کس نے کس کو کس کس کو ٹکٹ دیا گیا مفضوع ٹی ایل پی کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نامو سے رسالت میں سب سے آگے ہیں ریلیاں نکلتی ہیں دھرنے دیا جاتے ہیں مرزا انجینئر جو کہ حضور علیہ السلام کا گستاف بھی ہے صحابہ کرام اولیاء کرام تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ٹی ایل پی نے کبھی اس کے خلاف ریلی نکال لی ہو یا کوئی اس کے خلاف کوئی احتجاج کیا ہو آپ پھر میرا خیال ہے یوٹیوب نہیں دیکھتے آپ پاکستان کے علماء سب سے پہلے فتوہ جاری کریں پھر دیکھیں چاہیے کہ فتوہ جاری کر فتوہ جاری کر دیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عمل درامت بھی ہو جائے تو میں چند پارٹیوں کا نام لوں گا آپ نے ایک جملہ ان کے لئے بولنا ہے پی ٹی آئی پی ٹی گئی نون لی خون لی پی پس پارٹی جمعت اسلامی اس کو اپنے نام پہ غور کرنا چاہیے ٹی ال پی زندہ اب میں کس شخصیات کے نام لوں گا تو آپ نے ایک جملہ ان کے لئے بولنا ہے عمران خان بابا جی کی بددعاوں سے لگی ہوتا ہے نواز شریف امتاز قادری کا قاتل زرداری ٹین پرسیکٹ بلاول بکٹو نتہ نتی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حضرت علامہ کتب عالم نائب غص و رضا عارف باللہ مرجع علامہ والسلہ کشتائش کے رسول اکس سید شہدہ ماشا آخری سوال حضور آپ کی اپنے حلقے کے اندر کتنے پرسنٹ آپ کو ایکسپیٹیشن ہے کہ آپ باقی حریف کو ہرا کر جو اسمبلی میں پہنچ جائیں گے اللہ رسول کی مدد ہے ہم سیٹ نہیں چاہیے حضور کا دین چاہیے الحمدللہ ہماری ون فٹی نائن کی جو کمپین ہے دور ٹو دور بہت اچھی چل رہی ہے بابا جی کا منشور جا رہا ہے الحمدللہ میرے حضور فضل فرمائیں گے ماشاء اور پورے پاکستان میں سب کو جو سجادہ نشین ہیں جو علماء ہیں اعلان کریں وقت گزر جائے گا اور یہ وقت بار بار نہیں آتے آج تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا بڑے بڑے ہمارے علماء تھے اور بڑے بڑے مشایخ تھے جو قیام پاکستان میں جن کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں جب بنایا انہوں نے ہے تو بچانے والے جو میدان میں کھڑے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے قیامت والے دن اگر گوڑے کا پشاب تلے گا تو جس نے تاریخ لبیہ کا ساتھ دیا ہوگا مالک اس پر کتنا مہربان یہ لاسٹ ہو یہ آخری امید ہے یہ اسلام کی امید ہے اور یہ پاکستان کی امید ہے پاکستان سے سعودی نظام کا خاتمہ کرے گی حضور کی ختم نبوت ناموسر رسالت بر بڑا تگڑا پیرہ دے چکی ہے ہمارا حال ہمارے مازیز ایسا ہے الحمدلکل اللہ حمد صلی اللہ اللہ آپ کو برکتیں آمین آپ کا سفر قبول آپ کے ذریعے دین مطین کا کام لے اللہ سنت کی خیار پہ تنظیمات سنت کی خیار پہ اور تاریخ لبیہ کیا رسول اللہ کو دن بسٹھ رات ترسٹھ گناہ ترکیہ سل اللہ تعالی رسول تاجدار ختم نبوت زندہ 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 زندہ